مچھت کہنے کو اڑتا ہوا کاٹنے والا کیڑا یا اڑ کر کاٹنے والا کیڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں ایک بھی مچھت نہیں لیکن اس سے پہلے ہم مچھت کی چند خصوصیات کا تذکرہ کریں گے نمبر ون یہ سوتے ہوئے لوگوں کو کاٹتا ہے اور جاگتے ہوئے لوگوں کو سونے نہیں دیتا بدتمیز کہیں کا مچھت کی یہ خوبی ہے اگر نر ہو تو بیمار نہیں کرتا اگر مادہ ہو تو بیمار کر دیتی ہے نمبر دو مچھر کی عمر ایک سے ڈیڑھ دن کی ہوتی ہے اس تھوڑے سے عرصے میں وہ بغیر کرزے اور امداد کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے مچھر کافی کمزور کیڑا ہے تالی سے مر جاتا ہے اور اگر تالی کے درمیان کسی کا مو آ جائے تو یہاں مرنے والے مچھر نہیں بلکہ چہرے کے سیلز ہوتے ہیں نمبر تھری کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر انسان کو ہی جڑا بنا دیتا ہے ہمیں تو بھئی اس بات پر اختلاف ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کسی کے نقصان پر تالیاں بجانے والے ضرور ہی جڑے ہوتے نمبر فور مچھر انسان کا جانی دشمن ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے اب دشمن کو تالی سے مارا جائے یا گالی سے فیصلہ آپ کا نمبر فائیو مچھر سے بچنے کے لیے لوگ سپری کرتے ہیں جس کے بعد مچھر اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں ان کو سپری کے بعد نشا چاڑ جاتا ہے اور وہ مزید کاٹتے ہیں نمبر سکس مچھروں کی ایک قسم دینگی بھی ہے یہ ایک خون کے قطرے کے لیے جان لے لیتا ہے انسان بھی کبھی کبار ایسا ہی کرتا ہے اس لیے دینگی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں اور کراچی میں مچھروں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک علاقے کا نام مچھر کا لونی رکھا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک خوش قسمت ملک ایسا بھی ہے جہاں ایک بھی مچھر نہیں پایا جاتا مچھروں کی ادم موجودگی جیسی ناقابل یقین نمت سے لطف اندوز ہونے والا یہ ملک یورپ کے شمال میں واقع آئس لینڈ ہے جہاں لوگ مچھروں کو صرف تصویروں اور فلموں میں ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ملک کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ ایک بھی مچھر کا وجود نہیں آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ چونکہ نمرود کی موت بھی دماغ میں مچھر کے گسنے کی وجہ سے ہوئی تھی اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ ناق سے ایسا کچھ نہ سوں گے کہ پھر سر پر جوتے کھانے پڑیں ہاں ایک اور بات کہ مچھر سے بچیں مچھر نہ بنیں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ